فین آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے دیکھنے میں کافی اچھا لگ رہا ہے قوالیڈی وائز کافی اچھا لگ رہا ہے آپ نے مجھے قیمتز پر آنا ہے کہ آپ کی کیا چوئس ہے یہ کافی یوزفل چیز ہے آپ بھائی چھاتوالے پنکھے کو اپنے ایسی کے ریموڈ کے طرح جس طرح ہوتا ہے ویسے آپ اس کو پوریٹ کر سکتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ تقریباً پانچ وارڈ کے راؤنڈ یہ پاور کنسپشن جس لے گا اور سیون پر اس کی میکسیم جو بوسٹڈ جو سپیڈ ہے وہ آ جائے گا اور ویسے بھی جو اس کی فائی سکس جو سپیڈ ہے وہ انہف ہے تربو پر جائیں گے اب تربو اور سیون موڈ لکھا جائے گا اور اس پر اس کا فل رپیم ہوں گے ٹھیک ہے یہ الگ سے ہو گیا باول اس کا ٹھیک ہے اس میں آپ دنی پر لگا سکتے ہیں اب یہ جو ہے نا یہ اصل کٹ ہے جو کام کرتی ہے اسی کے اندر اس کا سافٹ ویر ہے سارا کچھ اسی کے اندر ہی ہے اسلام علیکم فرنڈز مینام ہے آزان وراب دیکھ رہے ہیں سی ٹیک تو فرنڈز آج میں آپ کے لئے ایک اور انبوکسنگ ویڈیو لے کر رہے ہوں فین کی اور فین کی آلیڈی میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں انبوکسنگ جو کہ سپر ایشیا کا ایک ایسی ڈی سی انورٹر فین تھا آج کسی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا سپر ایشیا کا جسٹ ایسی انورٹر فین اور وہ جو انورٹر فین تھا وہ تھا 45 وارٹ میکسیمم اس کی جو مطلب پاور کنزپشن تھی 45 وارٹ تھی اگر ہم اس فین کی بات کریں اس فین کی جو میکسیمم پاور کنزپشن ہے نا سپر ایشیا کے اکارڈنگ 30 to 35 وارٹ ہے صرف صرف 30 سے 35 وارٹ یہ بجلی لے گا میکسیمم اگر ہم اس کو فل سپیڈ میں چلاتے ہیں تو مینیموم کے اگر ہم بات کریں تو آل موسٹ 5 وارٹ تک اس کی جو پاور کنزپشن ہے نا ہوگی مطلب صرف اور صرف 5 وارٹ سے یہ تقریباً چروع ہوتے ہیں انبوکسنگ کریں گے اس کے لابے کچھ آپ سے ڈیٹیلز جو ہیں کافی یوسفل انفرمیشن آپ سے شیئر کروں گا اس کے لابے آپ میری لاسٹ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو اس میں سے بھی کافی یوسفل انفرمیشن مل جائے گی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو فرسٹ او فول اس کے موڈل کے اگر ہم بات کریں تو یہ سپر ایشیا کا کراؤن کے نام سے آتا ہے انورٹر فین ہے صرف اے سی ہے مطلب یہ ڈی سی نہیں ہے وہ جو میں نے لاسٹ ویڈیو پہ نہیں تھی وہ اے سی ڈی سی تھا وہ بارہ وولڈ پہ بھی چل سکتا اگر سولر اب چلانا چاہتے ہیں اس کے ساتھ تو وہ بارہ وولڈ پہ بھی کام کر سکتا تھا بات اگر ہم اس کی بات کریں ہیں صرف اور صرف اے سی ورک کرے گا مطلب دو سو بیس وولڈ پہ ورک کرے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں پروپر ویڈیو تو فرسٹ او فال اس کی بوکس کے اوپر سے کچھ سپیسیفکیشن میں آپ کو بتاتا چلوں تو فرسٹ او فال یہ جو ہے نا بیلڈ ان سمارٹ کنٹرولر کے ساتھ آتا ہے ایک سو دس وولڈ تک بھی سٹیبل آپریشن پروائیڈ کرے گا ایک سو دس وولڈ سے دو سو بیس وولڈ تک بھی مطلب اگر اتنے زیادہ کم وولڈ بھی آتے ہیں نا سپریشے کے کارڈنگ یہ نارمل ورک کرے گا اس کے علاوہ اس میں جو ڈبل زی بار بیرنگ ہے اس کا یوز کیا گیا ہے ناویس لیس اوپریشن ہے اور ہائی گرڈ الیکٹریکل سٹیل شیٹ ہے اس کے اوپر اس کے علاوہ اس کے جو بلیڈز آنا وہ کافی اچھے اور ڈائنمیکلی ڈیزائن کیے گئے ہیں اس کے علاوہ ہر مین جو سپیسیفکیشنز آنا ان کے طرف آتے ہیں اس میں سب سے ہائیلائٹیڈ جیز ہے اس کے ریموٹ کنٹرول اس کے ساتھ ریموٹ کنٹرول دیا گیا ہے جو کہ ڈسپلی والا ریموٹ کنٹرول ہے جس طرح ایسی کے ساتھ آتا ہے اس قسم کا کافی خوبصورا سا ریموٹ کنٹرول ہے سٹارٹ کرتے ہیں پراپر انبوکسنگ ویڈیو تو فرسٹ آفال بوکس آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس قسم کا آتا ہے انیوارٹر کا بوکس او انسان سانسانا ایسی ڈی سی جو تھا اس کا تھوڑا سا بڑا تھا بوکس کو اوپن کر لیا ہے میں نے تو اس میں سے کچھ سے اس کی چیزیں ڈیفنیٹلی نکلیں گی تو فرسٹ آفال آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کاف ہے اس کے بعد مزید اگرم بوکس کنٹرول کی بات کریں تو اس کے اندر آجاتا ہے اس کا ایک روڈ روڈ کے اگرم بات کریں تو وائیڈ کلرول میں آتا ہے اس کے بعد بھائی ہماری آجاتی ہے مین چیز جو کہ اس کا ریموٹ ہے اس کے بعد بات کریں تو بھائی اس کے بعد آجاتا ہے مجھے لگتا ہے فین ہی ہوگا اور اس کے علاوے ایک اور چیز ہوگی وہ جو روڈ کے اوپر لگتی ہے تو وہ نکال لیتے ہیں یہ چیز ہے ٹھیک ہے یہ اس کا جو ہوتا ہے اوپر یہ جیز اور فین نکال لیتے ہیں ویڈ کے اگرم بات کریں تو اس کا ویڈ جو ہے نا اچھا خاص ہے حالانکہ اس سے تھوڑا سا یہ سستا والا موڈل ہے اس کا ویڈ کم نہیں ہے ویڈ بڑا اچھا ویڈ ہے بلکہ مجھے تھوڑا سا فیل ہو رہا ہے شاید اس سے تھوڑا سا زیادہ نہ ہو یہ چیز تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو ایسا کرتا ہوں ذرا کلوز اپ میں دکھاتا ہوں تک کہ آپ کو سبھی جو اسیسری کی کوالیٹی کا آئیڈیا ہو جائے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھا اس کا کپ ٹھیک ہے تو کلوز اپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کوالیٹی ہے سپر ایشے کی برینڈنگ مل جاتی ہے اور کوالیٹی جو ہے اس کی مجھے اچھی لگی ہے اس کے بعد یہ جاتا ہے اس کا روڈ تو روڈ کی کوالیٹی جو ہے وہ ٹھیک ہے پینٹ جو ہے کوئی بہت خاص نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لیکن یہ ہے کہ پھر بھی ٹھیک ہے ایک فوٹ کا ہے آپ بٹھا لگوانا چاہتا ہو پھر آپ لے سکتے ہیں اس کے بعد یہ پارٹ مل جاتا ہے یہ اس کے روڈ کے اوپر لگتے ہیں ٹھیک ہے یہ ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہی ہوگا اگر پہلے آپ نے کبھی فین لگتے ہوئے دیکھا تو اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ انہوں نے سیفٹی پین بھی لگائی ہوئی ہے اور یہ بھی اب جب بھی فین لگوانا تو آپ دیان رکھیں آپ انسٹالر سے کہیں کہ اس کو لازمی لگائیں ساتھ یہ جو پین ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی نیو بائک کے اوپر بھی لگی ہوتی ہے اور فائنلی اس کے بعد آ جاتا ہے بھائی ہمارا ریموٹ کنٹرول تو فرسٹ او فال آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ سٹینڈ بھی مل جاتا ہے ماؤنٹ مل جاتا ہے سپیشل آپ اس کو دیوار کے ساتھ لگا سکتے ہیں اور بھائی کافی چیز ہے مجھے لگتا ہے کہ آج کل یقیناً ایسے ایسی کے برینڈزوں کے جو ایسی کے ساتھ یہ نہیں پروائیڈ کرتے ہوں کے بعد انہوں نے فین کے ریموٹ کے ساتھ پروائیڈ کیا جو کہ ایک اچھی بات ہے اور ریموٹ کے اگر میں کوالیٹی کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو کلوز اپ اس لیے اتنا زیادہ دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو اس کی کوالیٹی کا آئیڈیا ہوتی ہے مجھے بتانے کی ضرورتی نہیں پڑے سپریش ہے کہ برینڈنگیاں پر مل جاتی ہے اور اوبرال اس کا دسپلی دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا دسپلی ہے کافی ڈیفرینٹ کسیم کا ریموٹ ہے اس کا لیندھی دسپلی ہے اور اس کے علاوہ باقی جو بٹنز ہیں وہ کافی خوبصورتی سے مینج کیے گئے ہیں پاور کا بٹن ہے تربو کا بٹن ہے اچھے اس کے کچھ آپ کو بٹن کے بارے میں بتا دوں کہ کس طرح سے اس کو اپریٹ کرنا ہے یہ تو اس کا ٹائمر ہے ٹو اور ٹو اور ٹو اور ٹو اور ٹو اور ٹو آپ چاہتے ہیں کہ اتنی تیر بعد میرا پنکھا بند ہو جائے تو آپ اس کو ٹائمر لگا سکتے ہیں دو گنڈے سے لے کے آٹھ گنڈے تک ٹھیک ہے اس میں ایک، تین، پانچ، ساتھ کی اپشن ہیں دو چاٹھ، چاٹھ، آٹھ کی اپشن موجود ہیں اچھے آپ کو کافی یوسفل بات بتاتا چلوں کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے فین کے ساتھ ڈیمر نہیں لگانا ٹریک جسٹ بٹن لگانا ہے بٹن آپ نے آن کرنا ہے اس میں سل ڈالنے ہیں آپ نے اس کو دو سیکنڈ کے لیے فین کی طرف کر کے اس کو آپ نے ہولڈ کر کر رکھنا ہے پھر یہ بیپ کی آواز آئے گی دو دفع بیپ کرے گا اور تب یہ پیر ہو جائے گا ایک دکھاتا چلو اس کے ساتھ بھائی کسی قسم کا کوئی آئی ایٹ سینسر نہیں لگایا گیا یہ ویسے ہی وائیڈ لیسلی اپریٹ کرتا ہے جو کہ کافی اچھی بات ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کو بتاتا چلو پاور والا بٹن ہے تربو کا بٹن ہے اب بان سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں ان کا کہنے کے تقریباً پانچ وارڈ کے راؤنڈ یہ پاور کنزپشن جیسٹ لے گا اس کے بعد 2 3 4 5 6 جیسے جیسے بڑھاتے جائیں گے زیادہ ہو جائے گا اور سکس پہ اگر ہم بات کریں فل سپیڈ ہے اگر سکس سے بھی اوپر جانا چاہتے ہیں تربو موڈ پہ تربو پہ سیون پہ یہاں پہ لکھا جائے گا اور سیون پہ اس کی میکسیم جو آپ کہہ لے گے بوسٹڈ جو سپیڈ ہے وہ آجائی گا اور اس کی فائیو سکس جو سپیڈ ہے وہ انف ہے اگر ہم ایکو کی بات کریں تو لاس ویڈیو جو میں اپنا ہی تھی وہاں میں نے فین چک کیا تھا ایکو کو جیسے پیس کرتے ہیں تو یہ فائیو موڈ پہ چلا جاتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ فائیو موڈ انہوں نے ایکو موڈ رکھا جیسے ہمارے نارمل گھر میں پنکھے ہوتے ہیں کیونکہ یہ ایکسرا آپ کہہ سکتے ہیں بوسٹڈ ہے تو خیر بیک سائیڈ آپ جائے سکتے ہیں رموڈ کی قوالیٹی نوڈ اور کافی دادہ کمال ہے تو ایسا کرتا ہوں آپ کو رموڈ دکھا دے تا ہوں وہاں نے دوسرے فین کا یہ جو رموڈا نے میرے پہلے فین کا جس کا انبوکسی منا چکا ہے دیکھیں بھائی کچھ اس قسم کا دسپلی جو کہ دیکھنے میں کافی پیارا لگتا ہے تو ایسا ہی ورک کرے گا ایکو بچ ایسے جاتے تو فائیو پہ چلا جائے گا ٹربو پہ جائیں گے ٹربو اور سیون موڈ لکھا جائے گا اس پر اس کا فل رپی ام ہوں گے اور ٹائمر شائمر آپ لگا سکتے ہیں یہ کافی یوزفول چیز ہے آپ بھائی چھاتوالے پنکھے کو اپنے ایسی کے ریموٹ کی طرح جس طرح ہوتا ہے ویسے آپ اس کو پوریٹ کر سکتے ہیں اور بھائی فائنل ہمارا آجاتا ہے فین تو بھائی فین آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے دیکھنے میں کافی اچھا لگ رہا ہے کوالیڈی وائز کافی اچھا لگ رہا ہے آپ نے مجھے کوئنٹس مطانا ہے کہ آپ کی کیا چوائس ہے آپ کو کاسا لگتے ہیں تو بھائی فرنٹ کے بات کریں فرنٹ جو ہے نا اگر ہم پلاسٹی کی کوالیٹی کی بات کریں تو بھائی پلاسٹی کی کوالیٹی کافی جاتا کمال ہے میں آپ کو کلوز اپ کر دکھا رہا ہوں کہ آپ کو خود بھی اس کا ایڈیا ہو جائے اچھا تو یہاں پہ کلر ایک دیا گیا جو کہ آپ کو نظر آرہا ہو جائے گولڈن ٹچ دے رہا ہے کیونکہ دور سے دیکھیں گے کافی خوبصد لک پروائیڈ کرے گا اوورال جو لیئرز ہیں وہ دی گئی ہیں اور اوورال جو موٹر کی جو لیئرز ہیں وہ کافی پیاری لگتی ہیں اور فرنٹ سے اگر آپ دیکھیں اوپر لگا ہوگا تو آپ کو ایسی نظر آئے گا تو دیکھنے میں کافی خوبصدی لگتا ہے اور صرف اور صرف یہ تیس وارڈ لے گا فول سپیڈ پر اور اس کے لئے اوپر سائٹ کی بات کریں اوپر والی سائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو کپ پہ نا وہ کافی بڑے سائز میں آتے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کے اندر کٹ جو آنا وہ لگائی گئی ہے یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سپر ایشیا کی برینڈنگ مل جاتی ہے اچھا یہاں بھی اس کی کچھ پرنٹنگ ہے وہ میں آپ کو دکھاتا چلوں اچھا اب یہ دیکھیں بھائی اتنا بڑا سپر ایشیا برینڈ ہے یہاں پہ سپر ایشیا کی امبوسٹ پرنٹنگ آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی گروف کرنی چاہیئے اتنا مہنگا پنک ہے اور کہتے ہیں ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے دو ہتار چوبیس یہاں پہ مینچنڈ ہے اور یہاں پہ انورٹر مینچنڈ ہے اچھا بھائی اب ایسا کرتے ہیں کہ اس کا اوپر والا جو کپ پہنے سکوپن کرتے ہیں اس کو اوپن کرنے کا طریقہ ہی ہوتا ہے پہلے اس کو اپنے یہ اس کا اوپر والا جو کپ پہنے چھوٹا سا وہ ریموو ہو چکا ہے اور اس کے بعد یہ چیز آ جاتی ہے اور سمپلی اس کو ایسا پہ ریموو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ الگ سے ہو گیا باول اس کا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آ جاتی ہے مین کٹ اب یہ جو ہے نا یہ اصل کٹ ہے جو کام کرتی ہے اسی کے اندر اس کا سافٹ ویر ہے سارا کچھ اسی کے اندر یہ ہے اسی کے اندر جو ریموٹ کا جو سارا سسٹم ہے وہ موجود ہے اور دیکھ سکتے ہیں وہ کپیسٹر وغیرہ جس طرح ہوتا تھا وہ ایسی سپیس بنائی گئی ہے یہ ہے کہ اس کے اندر انہوں نے کٹ انسٹال کر دی ہے اچھا یہاں پہ اس کی کچھ سپیسیفکیشن کی بات کر لیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 56 انچی اس کا سائز ہے ٹھیک ہے وولٹیج 2,20,2,40 باٹی نانو بوکس کے اوپر منچنڈ ہے کہ سمارٹ کٹ ہے اس کے اندر 110 وولٹ تک بھی کام کرے گا اس کے بعد پاور کے اگر ہم بات کریں تو 30 وارٹ پلس مائنس 5 ملک تیس سے میکسیمم 35 وارٹ پانچ وارٹ اوپر پانچ وارڈ کم بھی ہو سکتے ہیں میکسیمم 35 وارٹ پلس مائنس جوانا ان کے گوارڈنگ اس کے بعد یہاں پہ ایسی انورٹر مانچند ہے سپریشیئے کی برینڈنگ ہے اس کے علاوہ یہاں پہ کرنٹ کی بات کریں 0.15 امپئر اور اس کے علاوہ فریکوینسی دیکھ سکتے ہیں 50 60 آٹس پہ وارک کرے گا اسیپیز ریپی ایم کی بات کریں میکسیمم 3.70 ریپی ایم میں پروائی کرے گا اور جو 370 رپی ہیں میں نے یہ تربو موڈ پر پروائیڈ کرے گا یہ میں چیز آپ کو کلیر کر دوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں بھائی آپ کو ایک دفعہ پھر ڈیٹیل سے تھوڑا سا دکھا دے دوں تو کافی خوبصورت فائن ہے دیکھنے میں آپ نے کمانٹس بتانے آپ کو کسا لگا اور صرف اور صرف تیس وارڈ پر یہ کام کرے گا تو بھائی یہی تھی فین کی انبوکسنگ تو اب آجاتی ہے باری ہمارے بلیڈز کی تو بلیڈز کو انبوکس کرتے ہیں بھائی جو بلیڈ بھی میں نے نکال لیا تو بلیڈ کی اگر ہم کوالٹی کی بات کریں تو گیش ہے جو ہے نا ویٹ ووڈ اس کا ٹھیک ہے بہت اچھا نہیں ہے لیکن پینٹ کی کوالٹی فیلال دیکھنے میں کافی زیادہ اچھی لگ رہی ہے تو بھائی ہمارا فین بھی انبوکس ہو گیا اور بلیڈز بھی انبوکس ہو چکے ہیں اور اب بات کر لیتے ہیں اس کی کچھ پرائیسیم وارہ کی اور ورنٹی کی تو بھائی اس کی جو ورنٹی ہے نا تھوڑی سی één روٹی ہے کیونکہ کئی جنگے میں اس کی ورنٹی آ رہی ہے پانچ سال کے موٹر کی اور تین سالی پی سی بک کی سب��록 رہے میں مجھے پانچ سال کے اور تین سال کے چاہیے ورنٹی ہےمار دیکھنے کا سی بہت شرح ارسل پر صورت بات earnings اختیا سپسٹیز رنگ رفی لیٹا خریص پر کردی مج collage رنگ رفی